اسلام علیکم اور ہم نے کلاس نائند کا آج چپٹر نمبر سیون شروع کرنا ہے اور یہ چپٹر نمبر سیون کا لیکچر نمبر ون ہوگا تو یہ والے لیکچر جب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ اسی پلیلسٹ کے اندر سارے کے سارے جو لیکچرز ہوں گے وہ اسی سیکوئنس میں مل جائیں گے آپ لوگوں کو سو یہ کانسٹنٹلی میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہے اس والے لیکچر کے اندر ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ پیج نمبر نائنٹی فور پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے یہ جو آپ لوگ پیج نمبر نائنٹی فور دیکھ رہے ہیں نا اس کا سارے کا سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے تو آپ لوگ اپنی بک اٹھائیں نوٹ بک اٹھائیں اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھتے جائے کہ کیا کیا میں چیزیں بتا رہا ہوں تو بک کے اندر اگر ان کیس ایڈیٹنگ کرنی ہے تو بک میں ایڈیٹنگ کریں اور اگر لوگ اس کو نوٹ بک کے اندر لکھنا چاہے سائٹ پہ ڈائیگرام بنانا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سو میں شروع کر لیتا ہوں یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ میں نے اٹھایا ہے اس کو میں ایکسپلین کر لیتا ہوں ایک ایک لائن کر کے سب سے پہلا جو لائن آپ لوگوں کی بک میں لکھا ہے کہ یہ آپ کو آسان الفاظ میں اس سنٹنس کے اندر بتا رہے ہیں کہ کیمکل ریاکشنز ہم ایسے پروسس کو بولتے ہیں جس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جس میں ریاکٹنس پروڈکٹس میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کونسی چیز کونسی چیز میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ریاکٹنس سے پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ریاکٹنس ان چیزوں کو بولتے ہیں جو کہ ریاکشن میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹ ان چیزوں کو بولتے ہیں جو کہ کسی ریاکشن کے دوران بن رہے ہوتے ہیں فر ایکزامپل اگر میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دیتا ہوں سی او ٹو پلس ایچ ٹو او یہ فوٹو سینٹسز کے دوران یوز ہوتے ہیں یہ reactants ہیں اور جو products بنتے ہیں وہ ہیں C6H12O6 glucose بنتا ہے یہ product ہے تو chemical reactions کا definition کیا ہے آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا point discuss کیا ہے کہ chemical reactions are happening everywhere on earth in non-living environment is will is inside the living things یا living organisms یہ آپ کو صرف اور صرف اس sentence کے اندر یہ سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ chemical reactions جو ہے یہ ایک universal phenomena ہے mean ہر جگہ ایسے ہی reactants ایک دوسرے کے ساتھ react کرتے ہیں اور ہر جگہ یہی reactants کیا بنا رہے ہوتے ہیں products بنا رہے ہوتے ہیں اس sentence کے اندر آپ کو صرف اور صرف یہی بتا رہے ہیں کہ chemical reaction کوئی new phenomena نہیں ہے یہ کوئی unique phenomena نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے environment کے اندر بھی مسلسل یہ processes چل رہے ہیں اور ہمارے bodies کے inside بھی کیا ہو رہے ہیں یہ processes چل رہے ہوتے ہیں آگے sentence کے اندر discuss کیا ہے کہ those chemical reactions which are taking place in living organisms are called biochemical reactions وہاں پر ہم نے discuss کیا کہ chemical reactions جو ہے وہ non living things میں بھی ہو رہے ہیں یا non living environment میں بھی ہو رہا ہے اور living things کے اندر بھی ہو رہا ہے اس sentence کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ chemical reactions جو کہ living things کے body میں اکر ہوتے ہیں ان chemical reactions کو ہم biochemical reactions بولتے ہیں سو آپ سے اگر ان کیس کوئی پوچھتا ہے کہ biochemical reactions کیا ہے تو آپ بولیں گے کہ those chemical reactions that takes place in living organisms are called biochemical reactions the life of living organism is sustained due to these chemical reactions اس sentence کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ living things کا جو survival ہے living things کا جو dependency ہے وہ اسی processes ہے انہی chemical reactions پر depend کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ reaction living thing کے body کے اندر بند ہو جائے تو processes نہیں ہوں گے for example آپ لوگ دیکھ لینا اگر ہمارے body میں energy نہیں بنے گی تو ہماری survival کیسے ہوگی ہمارے لئے تو پھر problem create ہو جائے گا سو اس وجہ سے جتنے بھی living things ہوتے ہیں ان کا survival کس چیز پہ ہوتا ہے انہی biochemical reactions پہ ہوتا ہے انہی reactions کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں survive کر رہے ہوتے ہیں آگے ہم نے metabolism اور اس کے types discuss کرنے ہیں لیکن آپ لوگ ایک منٹ میں ان تین لائنز کی summary سن لیں اس کے اندر میں نے کیا discuss کیا ہے غور سے سن لیں سب سے پہلے لائن کے اندر یہ discuss کیا ہے کہ chemical reactions ایسے reactions کو ہم بولتے ہیں یا ایسے processes کو بولتے ہیں جس میں reactant سے کیا بن رہے ہوتے ہیں products بن رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ بتا ہونی چاہیے دوسری بات آپ لوگوں کے بک میں discuss کی ہے کہ یہ کوئی different story نہیں ہے بلکہ یہ جو reactant کا product میں convert ہونا ہے یہ non living environment میں بھی ہو رہا ہے اسی وقت اور living things کے باڈی میں بھی یہ chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لیکن تیسرے line کے اندر discuss کیا ہے کہ وہ reactions جو کہ living things کے body میں ہو ان کو بائیو chemical reactions بولتے ہیں اور ساتھ میں discuss کیا ہے کہ جتنے بھی living things ہیں ان کا جو dependency ہے ان کا survival ہے وہ کس چیز پہ base کرتا ہے ان ہی bio chemical reactions پہ base کرتا ہے کیونکہ ہماری energy وغیرہ ساری یہاں سے بن رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو bio chemical reactions ہے اس کے types کون کون سے ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے سو یہاں پر heading لکھا ہے metabolism and its metabolism کا مطلب ہوتا ہے change اکر ہون یہ ویسے نہیں آئے گا پیپر میں اور there are chances رٹے والا point ہے لیکن کوشش کر لیا آپ لوگوں کو یاد ہو جائے metabolism کا مطلب change ہوتا ہے the sum of all chemical reactions going on within each of the living organism for the maintenance and sustainability of life is known as metabolism اتنا number definition لکھا ہے مشکل نہیں ہے آسان الفاظ میں آپ لوگ اس کو ایسے define کریں کہ the sum of all chemical reactions that are going on within a cell of the organism is called metabolism وہ جو ہم نے اوپر definition discuss کیا نا کہ thousands of chemical reactions ہوتے ہیں تو ان کو بائیو chemical reactions بولتے ہیں بلکل آسان الفاظ میں آپ لوگ اس کو metabolism نام دے آپ لوگ بولے کہ کسی بھی cell کے اندر ہزاروں کی تعداد میں reactions ہوتے ہیں اور ان ہزاروں کی تعداد میں reactions کو ہم کیا بولتے ہیں metabolism discuss کرتے ہے next point discuss کیا ہے metabolism is divided into two types catabolism اور anabolism اس میں سے ایک type کو ہم بولتے ہیں anabolism اور دوسرے type کو آپ لوگ بولیں گے catabolism anabolism الگ type of reaction ہوتے ہے اور catabolism الگ type of reaction ہوتے ہے biological chemical reactions which break down complex molecules into simple molecules are called catabolic reaction یا catabolism اب اگر ان کی اس پیپر میں آتا ہے catabolism کیا یا catabolic reactions کیا ہوتے ہیں تو آپ نے بولنا ہے کہ catabolic reactions ہم بولتے ہے breakdown والے reactions کو breakdown والے reactions کو mean جس میں complex molecules کا breakdown ہو رہا ہوتا ہے suppose کرتے ہے فار وائل میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں c6 h12 o6 یہ complex molecule ہے اس کا breakdown آپ لوگ دیکھ two o میں اس کا breakdown ہو رہا ہے تو چونکہ یہ molecule complex ہے اس کا breakdown ہو رہا ہے ان simple molecule میں تو اس process کو ہم catabolic reaction بولتے ہیں تو لکھا بھی ہے کہ ایسے reaction جس میں کیا ہو breakdown ہو کس چیز کا complex molecule simple molecule میں convert ہو اس کو catabolism بولتے ہے یا catabolic reaction ہم اس کو نام دیتے ہے آگے لکھا ہے کہ for example digestion is a catabolic process in which larger and complex food molecule are broken down into smaller and simple molecule آپ لوگ دیکھیں جب ہم food کہتے ہے تو یہ food ہمارے small intestine کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر small intestine کے اندر اس food کا breakdown شروع ہو جاتا ہے so food کیا ہے یہ complex form میں آ رہا ہے لیکن جب ہمارے small intestine کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو وہ simple form میں break ہونا شروع ہو جاتا ہے so اگر ان کی اس پیپر میں آتا ہے کہ catabolic reaction کا example کون سا ہے تو آپ بولیں digestion catabolic reactions کا example ہے کون سا digestion وہ آپ سے پوچھے گا digestion کہا کر ہوتا ہے اب بولیں گے small intestine میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ digestion میں کیا ہوتا ہے تو آپ بولیں گے کہ complex چیزوں کو simple food میں convert کیا جاتا ہے complex molecules کو simple molecules میں convert کر دیا جاتا ہے next point note کیا ہے کہ cellular respiration is also a catabolic process where glucose molecule is broken down to CO2 and H2O by a series of chemical reaction in all body cell یہ پر آپ لوگ نے discuss کیا کہ digestion کس چیز کے example ہے catabolic reactions کا example ہے اس sentence کے اندر آپ کو بتا رہے ہے کہ صرف اور صرف digestion جو ہے وہ catabolic reaction کا example نہیں ہے بلکہ آپ لوگ بولیں گے کہ cellular respiration بھی catabolic reaction کا example ہے اب اگر ان کے حساب سے کوئی پوچھتا ہے کہ cellular respiration کیا ہوتا ہے تو آپ بولیں گے کہ گلوکوز مالیکیول کا breakdown کہا اکر ہوتا ہے آپ بولیں گے cell کے اندر اکر ہوتا ہے ہمارے ہر ایک cell کے اندر وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس گلوکوز مالیکیول کے breakdown سے کیا بنتا ہے تو آپ بولیں گے CO2 plus H2O یہ دونوں چیزیں بنتی ہے جو میں نے تھوڑی تر پہلے بتایا بھی ہے سو یہ ہے کیٹابولیزم کے دو اگزامپلز ٹھیک ان تین چار لائنز کو میں سمرائز کر دیتا ہوں غور سے سن لے اس والے سنٹنس کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے بارڈی میں ہزاروں کی تعداد میں ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے دسکس کیا ہے کہ کیٹابولیزم میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اس والے سنٹنس کے اندر لکھا ہے کہ کیٹابولیزم کا اگزامپل ہے ڈائیجیشن اور اس والے سنٹنس کے اندر لکھا ہے کہ کیٹابولیزم کا جو دوسرا اگزامپل ہے وہ ہے سیلیلر ریسپائریشن اور کیٹابولیزم میں ہوتا کیا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ اس میں کمپلیکس سبسٹانس میں کنورٹ ہو رہی ہوتے ہیں آگے ڈسکس کیا ہے کہ رییکشن وچ بیلڈ کمپلیکس مالیکیول فرام سیمپل مالیکیول آرکار اینابالک رییکشن یا اینابالیزم وہاں آپ لوگ نے یہ ڈسکس کیا نا کہ دو ٹائپ س اس کے میٹابالیزم کے ایک کیٹابالیزم ہے اور ایک اینابالیزم ہے تو اب اینابالیزم کیا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ ایسے رییکشن جس میں کمپلیکس مالیکیول بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں سیمپل مالیکیول سے فر اگزامپل اگر میں یہاں پر لکھنا چاہوں کہ یہ سی او ٹو پلس ایش ٹو او یہ سیمپل مالیکیول ہے اس کے بیچ میں رییکشن ہو جائے گا اور یہاں پر بن جائے گا سی 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 ایش ٹو او سی یہ گلوکوز بن جائے گا تو یہ دیکھ لیں سیمپل مالیکیول سے کیا بن بن رہے ہے سی مالیکیول سے کیا بن رہے ہے کمپلیک مالیکیول بن رہے ہے تو ایسے ریاکشن کو ہم اینبلک ریاکشن بولتے ہے یا اینبلزم بولتے ہے سو وہاں پر کیٹابولزم میں بریک ڈاؤن ہو رہا تھا یا اینبلزم میں بیلڈنگ ہو رہا ہے میں چیزیں مالیکیول وہاں پر آپ لوگ نے پڑھا کہ سی لیلر رسپیریشن جو ہے وہ کیٹابولزم کا اگزامپل ہے اور فوٹو سینتیسز آپ لوگ بولنگ کہ یہ اینبلزم کا اگزامپل ہے فوٹو سینتیسز میں کیا ہوتا ہے اب دھی آپ لوگ نے پڑھا سی او ٹو اور ایچ یہ آپ لوگ کو دو چار باتیں ضروری پتہ ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے باری کے اندر جب بھی گلوکوز زیادہ ایماؤنٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے باری میں کس فارم میں سٹور ہوتا ہے آپ بولنگے گلائیکو ہمارے باری میں سٹور ہوتا ہے اس کو ہم گلائیکو جن بولتے ہیں آپ سے اگر اگر باری میں گلائیکو جن سٹور تو ہوتا ہے لیکن کدھر سٹور ہوتا ہے تو آپ بولنگے کہ یہ مسلز میں سٹور ہوتا ہے اور مسلز کے ساتھ ساتھ لیور میں سٹور ہوتا ہے ایکسٹر کرتے ہے اور وہ کیا بناتے ہے وہ گلائیکو جن بنا دیتے ہے تو جب بہت سارے گلوکوز رییکشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گلائیکو جن بنا رہے ہوتے ہے تو اس رییکشن کو بھی ہم کیا بولتے ہے اینابالیزم ہم اس کو نام دیتے ہے کیونکہ گلوکوز سیمپل مالیکیول ہے اور گلائیکو جن کیا ہوتا ہے کمپلیکس مالیکیول ہوتا ہے سو لکھا ہے کہ جب بھی گلوکوز مالیکیول گلائیکو جن میں ہوتا ہے تو یہ بھی اینابالک رییکشن ہے کون سا رییکشن ہے اینابالک رییکشن ہے ٹھیک اچھا یہ تو یہاں تک دو باتیں جو ہے وہ ہو گئی ہے پھر نیکس پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ اس والے سنٹنس کے اندر آپ کو بتا رہے ہے کہ جب بھی کون سے رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بولن گے کہ وہ ایکزو ترم رییکشن ہوتے ہیں ایکزو ترم رییکشن کا مطلب ہے لیکن جو اینبولیزم ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ اینڈو ترم رییکشن ہوتے ہیں اینڈو ترم رییکشن کا مطلب یہ اینرژی یوٹلائز کرتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ لوگ اس کو انڈر سٹین کرنے کی کوشش کر لے تھوڑی در پہلے میں نے آپ لوگ کو کیا آئیڈیا دیا ہے کہ جب بھی co2 plus h2o کا ایک دوسرے کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو یہ کیا بناتے ہے یہ گلوکوز بنا رہے ہوتے ہے اور اس پروسس کو ہم کون سا رییکشن بولتے ہیں آپ لوگ بولتے ہے اس چلانے کے لئے انرجی چاہیے تب یہ لکھا ہے یہ دیکھ لو کہ anabolism کو انرجی یوٹلائس ہوتی ہے اس میں انرجی چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر ان کیس یہ گلوکوز مالیکیول جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب اس کا بریک ڈاؤن ہو تو یہ co2 plus h2o میں کیا ہوگا convert ہوگا اس طرح کی reaction کو ہم بولتے ہے catabolism اور discuss کیا ہے کہ اس reaction میں انرجی کیا ہوتی ہے release ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں انرجی is released in catabolism ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے یہ important ہے آگے discuss discuss کرنا ہے ہم نے enzymes اور اس کے characteristics سو یہاں تک discussion آسان ہے آپ لوگ مجھے ان چیزوں کے answers quick جو ہے وہ lecture کو پاس کر کے بتائیں گے اگر ان کی حساب لوگوں کو آتے ہیں catabolism کیا ہوتا ہے پہلی بات دوسرا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ anabolism کیا ہوتا ہے اور تیسرا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ catabolism کیا ہوتا ہے ان تین چیزوں کے آپ لوگ مجھے example دیں گے یہ metabolism ٹھیک ان تین کے آپ لوگ مجھے example بھی دے اور definition بھی بتائیں گے کہ یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہے اب ہم نے page 94 آپ لوگ open کریں گے جو پہلا page ہے chapter number 7 کا اس میں آپ لوگ note کریں گے کہ ایک topic لکھا ہے enzymes and their characteristics تو ابھی ہم توڑی دیر کے لئے enzymes کے بارے میں پڑھلتے ہیں بس 5 10 lines ہے اس کو دیکھتے ہے کہ یہ کیا ہوتے ہے vital biochemical reactions takes place in the body must occur quickly and precisely for a cell to perform and survive میں نے آپ لوگ کو توڑی دیر پہلے کیا بتایا میں نے بولا living things کے اندر important chemical reactions ہوتے ہیں وائٹل biochemical reactions کا مطلب important chemical reactions ہوتے ہیں اور اسی reactions کی مدد سے ہماری survival ہے چونکہ ہم اسی پہ survive کر رہے ہیں یہ ہوں گے تو ہم زندہ ہوں گے تو لکھا ہے کہ ان reactions کو پھر quick اکر ہونا چاہیے جلدی جلدی اکر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے body کے اندر processes جلدی جلدی اکر ہونا چاہیے تاکہ چیزیں بنتی رہے اور ہم زندہ رہے these metabolic reactions in living organisms are speed up by specific protein in the body called biological catalyst or enzymes اب یہ جتنے بھی chemical reactions ہیں ہم نے یہ discuss کیا ہے کہ یہ quick تو اکر ہونے چاہیے لیکن ان کے speed کو بڑھاتا کون ہے کون اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے responsible ہوتا ہے تاکہ ان کے speed کو بڑھا دے تو آپ لوگ بولن گے کہ ہمارے body میں کچھ چیزیں ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم بولتے ہے biological catalyst یا ہم اس کو بولتے ہے enzymes so آج کے بعد اگر ان case بھی reaction کے speed کو up کرتے ہے کسی بھی reaction کے speed کو بڑھاتے ہے وہ بولے گا کہ reaction کے speed کو کیوں بڑھاتے ہے اب بولیں گے اس وجہ سے بڑھاتے ہے کیونکہ ہماری survival کیلئے ان reaction کا speed زیادہ ہونا چاہئے اگر slow ہو گئے تو پھر ہمارے لئے مسئلہ create ہو جائے گا آگے discuss کیا ہے کہ enzymes are biologically active globular protein made by living cells which tremendously speed of the biochemical reaction یہ enzymes کا definition لکھا ہے گر آپ لوگ لکھنا چاہے تو لکھا ہے کہ enzymes کیا چیزے ہیں یہ globular protein ہوتے ہیں کون سے protein ہوتے ہے globular globular protein ایسے round shape میں ہوتے globe کے form میں ہوتے ہے fiber کے form میں نہیں ہوتے وہ پھر الگ کام بن جاتا ہے یہ globe کے form میں ہوتے ہیں یہ جو enzymes ہے یہ کہاں موجود ہوتے ہیں living things کے bodies میں پائے reaction کو کتنا بہت زیادہ tremendously mean بہت زیادہ کوئی reaction اگر 200 سال میں نہیں ہو سکتا تو enzymes کو ایک second میں کروا دے گا آپ کے لئے تو یہ tremendously من کے millions of times کیسی reaction کے speed کو کیا کر رہے ہوتے ہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں آگے discuss کیا کہ each cell synthesize its own enzymes and the type of enzymes produced in each cells are specific which is determined by the gene active in that cell اب question یہ ہے کہ یہ سمجھ آگئی ہے کہ enzymes جو ہے یہ کسی reaction کے speed کو millions of times بڑھاتے ہیں لیکن enzymes کو بناتا کون ہے کون responsible ہے اس enzymes کو بنانے کے لئے تو اس sentence کے اندر discuss کیا ہے کہ enzymes ہر ایک cell کو خود بنانے پڑیں گے ان کو خود بنانے پڑیں گے اب question یہ ہے کہ ہر ایک cell enzyme خود بنا رہا ہوتا ہے تو کیا سارے cells کے انزائم same ہوں نہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے cells میں enzyme same ہو بلکہ different ہوں گے different کیوں ہوں گے اصل میں یہ depend کرتا ہے کہ وہ cell کام کیا کر رہا ہے تو جو کام وہ کر رہا ہے وہ enzymes بنتے جائیں گے کون بناتا جائے جینز جو ہے وہ ان enzymes کو بناتے جائیں گے سو examiner اگر ان کی حساب سے پیپر میں پوچھتا ہے کہ enzymes کہا سے آتے ہے تو آپ بولیں گے کہ enzymes genes کی مدد سے بنتے ہیں جینز اس کو بنا رہے ہوتے ہے اگر ان کی اس پیپر میں آتا ہے کہ جو enzymes ہیں وہ ڈیفرنٹ cells کے اندر ڈیفرنٹ کیوں ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ اصل میں سیل کے ورکنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا کام کر رہا ہے اس کام کی بنیاد پر انزائم بن رہے ہوتے ہے نیکس سنٹنس ڈسکس کیا ہے کہ انزائم act on سپیسیفک مالیکیول in the cell called substrate the substrate are the molecule entering into the chemical reaction یہ تو خیر آسان سی بات ہے اس والے سنٹنس کو اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہے تو آپ لوگ بولنگ گے کہ انزائم act on a specific substance called substrate بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ the substance at which enzyme act is called substrate ہر وہ molecule جس پہ enzyme act کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہے substrate بولتے ہے یا اس کو آپ لوگ reactant b بولتے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے suppose کرتے ہے فور وائل یہ ہمارے پاس ایک enzyme ہے اور یہ ہمارے پاس ایک molecule ہے اگر enzyme اس molecule پہ specific enzyme substrate undergo chemical change resulting in a new bonding arrangement between the molecule لکھا ہے کہ جب بھی کیا ہوتا ہے جب بھی یہ substrate آتا ہے اور یہ substrate اس enzyme کے ساتھ bind ہو جاتا ہے تو لکھا ہے کہ اس substrate کے اندر chemical change آجاتا ہے chemical change کا مطلب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ bond break ہو جائے اور یہ ایک نئے molecule میں convert ہو جاتا ہے ایک new structure میں convert ہو جاتا ہے تو enzyme substrate کے ساتھ attach ہو جائے گا اور اس کو کسی اور چیز میں convert کر دے گا کسی اور molecule کسی اور substance میں اس کو کیا کر کر دے گا convert کر دے گا the substrate modified by enzyme is now called product so آپ لوگ آسان الفاظ میں یاد رکھیں گے کہ enzyme جس substance پہ act کرتا ہے اس کو بولتے ہے substrate اور اس کو کس چیز میں convert کرتا ہے product میں convert کر دیتا ہے so substrate کو ہمیشہ کس چیز میں product میں convert کر دیا جاتا ہے next point note کیا ہے کہ the enzyme which stay inside the cell to speed up the reaction are called intracellular enzymes جو cells کے اندر ہوتے ہیں enzymes سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ان enzymes کو ہم intracellular enzymes بولتے ہیں جو cell کے اندر پائے جاتے ہیں اور آپ سے ان کی کوئی پوچھتا ہے کہ اس کون سے enzyme ہے جو cell کے اندر پائے جاتے ہیں تو آپ بولنگے کہ وہ enzymes جو glycolises میں involve سپیڈ سپیڈ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں ہر enzyme کے اندر جو cells موجود ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اور یہ جو enzymes سے جس substance packed کرتے ہے اس کو substrate کہا جاتا ہے enzyme substrate کے ساتھ جب attach ہو جاتے ہے تو اس کو product میں convert کر دیتے ہے وہ enzyme جو cell کے اندر activity کرتے ہیں ان کو ہم intracellular enzymes بولتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ cell کے اندر کون سے enzymes ہوتے ہیں تو آپ بولیں گے glycolises والے glycolises ہم detail میں پڑھیں گے ایک reaction ہوتا ہے cell کے اندر اگر ہو رہا ہوتا ہے کبھی کے بار تو آپ لوگ بولیں گے کہ یہ جو enzymes سپوس کرتے ہیں یہ cell کے اندر بنتے ہیں تو ادھر ہی work کریں گے ان کو بولتے ہے intracellular enzymes لیکن جب وہ cell سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ discuss کریں گے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہے these enzymes are called extracellular enzymes ان enzymes کو جو سیل سے باہر جا کے working کرنا شروع کر دیتے ہے ایس کو ہم بولتے ہے extracellular enzymes اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ extracellular enzymes کون سا ہے آپ بولیں گے پیپسن وہ بولیں گے پیپسن کا کیا کام ہوتا ہے آپ بولیں گے کہ سٹمک کے اندر بیکٹیریا ریلیز extracellular enzymes to digest their own food study of structure type and role of enzymes is called enzymology لکھا ہے کہ extracellular enzymes کا جو اگزامپل ہے وہ صرف اور صرف پیپسن نہیں ہے بلکہ بہت سارے فنجائی اور بیکٹیریا جو کہ decomposers ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں decomposers ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ لو یہ ایک bread ہے یہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے یہاں فنجائی یہ دیکھ لے grow کر رہا ہے یہ فنجائی اپنے enzymes ادھر اس bread میں release کر دے گا bread کے اندر digestion ہو جائے گا جیسے ہی food digest ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا یہ absorb کرنا شروع کر دے گا ہم ایسا کرتے ہیں ہم کانا اٹھاتے اپنے oral cavity میں ڈالتے اور digest کرتے لیکن بہت سارے فنجائی اور bacteria ایسے نہیں کرتے وہ enzymes release کرتے food باہر digest ہو پھر وہ absorb کرنا شروع کر دیتے ہے اور بس last میں لکھا ہے study of enzymes is carl enzymology یہاں مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگوں کو میں جائی ہے یعنی ایک تو آپ لوگوں نے مجھے metabolism کا defination بتانا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے دوسرا آپ لوگوں نے مجھے catabolism کا example بتانا ہے catabolism کا example کون سا ہوتا ہے تیسرا آپ لوگوں نے مجھے anabolism کا example بتانا ہے کہ anabolism کا example کون سا ہوتا ہے definition nehmen example اس کا اگزامپل کون سا ہے انٹرا سیلولر انزائم جو ہے اس کا اگزامپل کون سا ہے اور فیفت آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو انزائمز ہوتے ہیں اس کا دیفنیشن کیا ہے تو یہ آپ لوگ مجھے ابھی کے ابھی توڑی دیر میں بتائیں گے سو یہ ہے آپ لوگوں کا لیکچر نیکسٹ لیکچر بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور اپنی کلاس اپنے فرنڈز کے ساتھ یہ لیکچر شیئر کر دیں اور سبسکرائب لائک شیئر کرنا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ کر دیں ککا خیل بیالو جی آپ لوگ سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر آپ لوگ دیکھ لیں گوڈ بائی اللہ حافظ